اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بحتہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلا کل من صحبه وطبیعه بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک و سلیم محترم ناظرین و سامعین دیر ویورز 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 ویسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم مختصر ناظرین بات کریں گے چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ناظرین بڑی فضیلتوں والا ہے اس کی بڑی نسبتیں ہیں اور خاص بالخصوص اس کی نسبت خاص طور پر سیدنا خلیفہ دوئیم سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی نسبت ہے اور پھر سف سے بڑھ کر نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان کے پیارے مبارک ساتھی جو ان کے خانوادے ان کی شہادت سے بھی اس کی نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ کون ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے عام محترم ہیں یعنی چچہ ہیں ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ام الفضل جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اور خواب سناتے میں بھی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تو کہا کہ چچی جان کیا خواب دیکھا ہے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ میری گود میں آیا ہے تو ناظرین و سامعین حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان مبارک ہو میری فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور اسے تیری گود میں دیا چاہے گا یہ وہ ہے ناظرین امام حسین رضی اللہ تعالی انہو وہ امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا چہرہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا کے مبارک چہرے کی طرف نظر کی ناظرین و سامعین وہ خوش نصیب ہیں کہ تحنیق جسے ہم گھٹی کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو بھی گھٹی فرمائی ہے اور پھر ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیں نوازے لیکن فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کہ جب ان میں سے کوئی آقا علیہ السلام کی آقا نماز پر ڈھے ہوتے سجدے کی عالم میں ہوتے تو یہ ان میں سے کوئی سوار ہو جاتا تو آقا علیہ السلام سجدے کو طویل فرماتے اور کس قدر طویل فرماتے کہ بعد میں صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ آج آپ نے سجدے کو طویل فرمایا فرمایا میں کیا کرتا کہ میری سجدے کی حالت میں میرا بیٹا آ کر مجھ پر سوار ہوا تھا میں نے اس لیے سجدہ طویل کیا یعنی جن کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے میرے آقا علیہ السلام سجدے کو طویل فرمائے ناظرین یہ امام حسین عدی اللہ تعالی انہو چار شابان المعظم اور یعنی پانچ پانچ شابان المعظم اور چار سنہ ہجری میں تشریف لائے اور بشپن ہی سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادتوں کو اپنایا فرمایا کہ رہا حسین اس کے لیے میری حیبت ہے اور میری سیادت ہے اور رہے حسین وعمل حسین فلہو جرتی وجودی کہ رہا حسین اس کے لیے میری جرت ہے اور میری سخاوت ہے ناظرین وستامعین امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہو دونوں کو اگر ملایا جائے دونوں کو ملایا جائے تو ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام سے مشابت ہوتی ہے ایک سر سے لے کر ناظرین سینے تک اور دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں امام حسین کبھی روتے تو آکار صلی اللہ وآلہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے کہ فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو یہ روتا ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں ناظرین انشاءاللہ گائے بگاہے امام حسین ندی اللہ نہوں کے متعلق اور پھر کربلا کے کچھ واقعات ہیں اس کی کچھ فلسفہ ہے اس کا وہ بھی انشاءاللہ مختصرا آپ کی خدمت میں ارز کریں گے